حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت ابو بکر صدیق جس رات کو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے ہمراہ مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے غار سور میں تشریف فرما ہوئے مشرقین ساری رات کا شان نبوت کے گرد گھیرہ ڈال کر اس بات کا انتظار کرتے رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کب باہر تشریف لائیں اور وہ اپنا ناپاک منصوبہ پورا کریں لیکن ان بدبختوں کو معلوم نہیں تھا کہ اللہ نے رات کو ان کی آنکھیں پٹم کر دی تھی اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سور یاسین کی ابتدائی آیات پڑھتے ہوئے ان کے درمیان سے نکل کر مکہ معظمہ کو الودا کہہ چکے تھے سپیدہ سہر نمدار ہوا اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر اغدس پر حضرت علی کو استراحت فرما کر دیکھا تو سر پیپ کر رہ گئے ساری بات ان کی سمجھ میں آ گئی لیکن اب کیا ہو سکتا تھا ان کا سرقیل ابو جہل اپنے منصوبے کی ناکامی پر غم و غصے سے دیوانہ ہو گیا اور سیدھا حضرت ابو بکر صدیق کے گھر پہنچ کر زور زور سے دروازہ کھٹ کھٹانے لگا اندر سے ایک نوجوان خاتون باہر آئی ابو جہل نے کڑک کر پوچھا لڑکی تیرا باپ کدھر ہے خاتون نے جواب دیا میں کیا بتا سکتی ہوں یہ سن کر ابو جہل نے خاتون کے چہرے پر اس زور کا تھپڑ مارا کہ ان کے کان کی بالی ٹوٹ کر دور جا پڑی مظلوم خاتون بڑے صبر اور خاموشی کے ساتھ گھر کے اندر چلی گئی اور ابو جہل بکتا جھپتا وہاں سے دفع ہو گیا یہ خاتون جنہوں نے فیرون خوریش ابو جہل کے خہر و غزب کی مطلخ پروانہ کی اور ہجرت کے پرخطر راس کو اپنے نیہاں خانے دل میں محبوس رکھا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار صدیق اکبر کی بڑی صاحب زادی حضرت اسمہ تھی حضرت اسمہ بنت ابو بکر صدیق کا شمار نہائیتی بلند ردبہ صحابیات میں ہوتا ہے والدہ کا نام ختیلہ بنت عبدالعزہ تھا نانا عبدالعزہ خریش کے نام و رئیس تھے ام المومنین حضرت عیشہ صدیقہ حضرت اسمہ کی سوتیلی بہن تھی اور ان سے عمر میں چھوٹی تھی حضرت عبداللہ بن ابی بکر حضرت اسمہ کے حقیقی بھائی تھے حضرت اسمہ ہجرت نبوی سے ستائیس سال قبل مکہ موظمہ میں پیدا ہوئی والد ماجد حضرت ابو بکر صدیق روز اول سے ہی نہائیتی آلہ اخلاق اور پاکیزہ اوصاف کے حامل تھے ظاہر ہے کہ ایسے پاکباز اور فرشتہ سیرت باپ کے زیر سایہ ان کی تربیت کیسی ہوئی ہوگی قبول اسلام کے لحاظ سے بھی حضرت اسمہ کو امتیازی خصوصیت حاصلے وہ اوائل بیست میں اس وقت سعادت اندوز اسلام ہوئی جب صرف سترہ نفوس خدسی مخفی طور پر ایمان لائے تھے اس طرح سابقون الاولون کی صف میں ان کا اٹھاروہ نمبر ہے حضرت اسمہ کا نکاح حواری رسول حضرت زبیر بن عوام سے ہوا جو اصحابِ اشرِ مبشرا میں سے ایک ہے وہ سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپی ذات بھائی اور ام المومنین حضرت قتیجت القبرہ کے حقیقی بھتیجے تھے بیست کے چوتے سال کے اوائل میں رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے علانیہ تبلیغِ حق کا آغاز فرمایا تو مشرقینِ قریش کے پہر و غزب کا آتش فشان پوری قوت سے پھٹ پڑا اور انہوں نے پرسترانِ حق پر ایسے دلدوز مظالم بڑھانے شروع کر دیئے کہ انسانیت سرپیت کر رہ گئی حضرت اسمہ نے ایسے کئی مظالم اپنی آنکھوں سے دیکھے مسندِ ابو یعلا میں روایت ہے ایک مرتبہ لوگوں نے حضرت اسمہ سے دریافت کیا کہ رسول اللہ کو کفار کے ہاتھوں جو تکالیف پہنچی آپ نے ان میں سے کونسی تکلیف زیادہ سخت دیکھی حضرت اسمہ نے بیان کیا ایک دن بہت سے مشرقین مزدید حرام میں بیٹھ کر رسول اللہ کے خلاف اپنے دل کی بھڑاس نکال رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے معبودوں کو یہ اور یہ کہا اتنے میں رسول اللہ وہاں تشریف لے آئے تمام مشرقین حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جھپٹ پڑے حضرت ابو بکر تک ان کے شور و غوغہ کی آواز پہنچی اس وقت وہ گھر میں ہمارے پاس بیٹھے تھے کسی نے آ کر بتایا کہ خریش محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل پر آمدہ ہے حضرت ابو بکر مزدید حرام کی طرف بھاگ کر گئے اس وقت ان کے سر پر چار ذلفیں تھی اور وہ کفار سے کہہ رہے تھے تمہارا ناز جائے کیا تم اس آدمی کو ختل کرنا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور وہ تمہارے پاس اپنے رب کی جانب سے واضح دلائے لے کر آیا ہے مشرقین نے رسول اللہ کو تو چھوڑ دیا اور حضرت ابو بکر پر ٹوٹ پڑے اتنا زد وہ گوب کیا کہ وہ بے ہوش ہو گئے جب انہیں اٹھا کر گھر لائے تو زخموں کی وجہ سے ان کی یہ حالت تھی کہ ہم سر کی جسم مینڈی کو ہاتھ لگاتے تھے بال جھڑ جاتے تھے اور حضرت ابو بکر کہہ رہے تھے تبارکتا یا ذل جلیل والاکرام اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم شفیق والد گرامی اور دوسرے اہل حق پر ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹتے دیکھ کر حضرت اسما کے دل پر جو گزرتی ہوگی اس کا اندازہ کرنا مشکل نہیں تاہم وہ نیاحتی صبر و استقامت کے ساتھ یہ روحانی کلفت سہتی رہی تاں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ کی طرف حجرت کرنے کی اجازت دے دی سفر حجرت میں حضرت اسما کے پدر گرامی کو رفاقت خیر البشر کا محتم بشان شرف حاصل ہوا شب حجرت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر مبارک پر اپنے جانسار ابن ام حضرت علی کو سلایا اور خود سورہ عسین کی ابتدائی آیات پڑھتے ہوئے دشمنوں کے درمیان سے گزر کر حضرت ابو بکر صدیق کے گھر پہنچے مشرقین کو اللہ تعالیٰ نے ایسا غافل کیا کہ انہیں خبر ہی نہ ہوئی کہ حضور کب اپنے کاشانہیں اغدس سے باہر تشریف لے گئے حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت اسما اور حضرت عیشہ کے ساتھ مل کر پورن سامان سفر درست کیا حضرت اسما نے دو تین دن کا کھانا تیار کر رکھا تھا اسے ایک ٹھیلے میں ڈالا اور ایک مشکزے میں پانی ڈالا اتفاق سے تھیلے اور مشکزے کا مو باندھنے کے لیے گھر میں کوئی رسی موجود نہ تھی اور وقت کا ایک ایک لمحا قیمتی تھا حضرت اسما نے فوراں اپنا کمر بن نتاق کھول کر اس کے دو ٹکڑے کیے ایک سے کھانے کے تھیلے کا مو باندھا اور دوسرے سے مشکزے کا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسما کی اس قدمت سے بہت خوش ہوئے اور انہیں ذات النتاقین کا لقب اتا فرمایا بعض روایتوں میں اس واقعے کو ایک دوسری صورت میں بیان کیا گیا ہے وہ یہ کہ شبہ ہجرت میں حضور نے حضرت ابو بکر صدیق کی معیت میں مکہ سے نکل کر غار سور میں نزول اجلال فرمایا حضرت اسما اس رات سے آگاہ تھی وہ روزانہ رات کو اپنے بھائی حضرت عبداللہ بن ابو بکر کے ساتھ خفیہ طور پر غار سور میں تشریف لے جاتی اور حضور اور اپنے والد ماجد کو تازہ کھانا کھلا کر واپس آتی تیسری رات کے آخری حصے میں عبداللہ بن قریقت جسے رہنمائی کے لئے مقرر کیا گیا تھا حضب ہدایت دو اونٹمیاں لے کر غار سور پر پہنچ گیا اسی وقت حضرت اسما بھی ایک تھیلے میں کھانا ڈال کر آپ پہنچی جلدی میں گھر سے چلتے وقت اس کو باندھنے کے لئے کوئی چیز ساتھ لانے کا خیال نہ رہا چنانچہ انہوں نے اپنا نتاق وہ رومال یا کپڑا جو اس زمانے میں عورتے خمیس کے اوپر کمر پر لپیٹتی تھیں کھول کر اسے پھاڑا ایک حصے سے زادرہ کے تھیلے کا مو باندھ کر ایک اونٹنی کے کجاوے کے ساتھ اسی لئے انہیں ذات النتاقین کہا جاتا ہے سہی بقاری میں حضرت اسما کا اپنا بیان یہ ہے کہ جب توشے دان کو باندھنے کے لئے اور کوئی چیز نہ ملی تو میرے والد نے مجھے اپنا نتاق پھاڑنے کا حکم دیا اسی وجہ سے میرا نام ذات النتاقین بعض روایتوں میں ان کا لقب ذات النتاق بھی بیان کیا گیا سہی بقاری میں حضرت عیشہ سے روایت ہے کہ اسما نے اپنا نتاق کا ایک ٹکڑا پھاڑا اور اس کو تھیلی کے مو پر لپیٹا اسی لئے ان کا نام ذات النتاق پڑ گیا حضرت عبداللہ بن عباس ابن زبیر کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ ان کی ماں ذات النتاق ہیں ان روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگ حضرت اسما کو ذات النتاقین بھی کہتے تھے اور ذات النتاق بھی واقعی کی صورت خواہ کچھ بھی ہو اس قدمت کی بدولت حضرت اسما کو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو لقب مرحمت ہوا وہ آج چودہ صدیہ گزرنے کے بوجود زندہ ہے اور تا عبد زندہ رہ کر ان کے عز و شرف پر مہر تزدیخ سبت کرتا رہے گا شبہ حجرت کی صبح کو وہ واقعہ پیش آیا جس کا ذکر اوپر آیا ہے جب ابو جہل بکتا جھکتا چلا گیا تو حضرت ابو پکر صدیق کے نابینا والد ابھی خواہفہ جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے حضرت اسما سے مقاتب ہو کر بولے بیٹی ابو بکر نے تمہیں دھوری مسئبت میں ڈالا ہے خود بھی چلا گیا اور سارا مال بھی ساتھ لے گیا حضرت ابو بکر صدیق واقعی گھر میں رکھا ہوا سارا روپیہ ساتھ لے گئے تھے لیکن حضرت اسما نے ضعیف العمر اور نابینا دادا کا دل توڑنا مناسب نہ سمجھا اور جواب دیا نہیں دادا جان انہوں نے خیر کسیر ہماری لیے چھوڑی ہے پھر انہوں نے ایک کپڑے میں کچھ پتھر ڈالے اور اس گھڑے یا تاخ میں رکھ دی ہے جہاں حضرت ابو بکر صدیق اپنا مال رکھا کرتے تھے اس کے بعد وہ ابو خواہفہ کا ہاتھ پکڑ کر وہاں لے گئی اور کہا دادا جان آپ ہاتھ لگا کر دیکھ لیں یہ کیا رکھا ہے ابو خواہفہ نے اس کپڑے کی پوٹلی پر ہاتھ رکھا تو مطمئن ہو گئے اور بولے ابو بکر نے اچھا کیا تمہارے لیے کافی انتظام کر گیا حضرت کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دن قباہ میں خیام فرمایا اور پھر مدینہ منورہ کو اپنے قدوم میمنت اللزوم سے مشرف فرمایا چند ماہ بعد حضور نے حضرت زید بن حارسہ اور حضرت ابو رافع کو مکہ بھیجا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ اور مطالقین کو مدینہ لے آئیں حضرت ابو بکر صدیق نے ان دونوں کے ساتھ عبداللہ بن عریقت کو اپنے صاحب زادے عبداللہ کے نام خط دے کر بھیجا کہ وہ بھی اپنی والدہ ام رومان اور بہنوں کو مدینہ لے آئیں چنانچہ حضرت زید حضرت ابو رافع ام المومنین حضرت سودا حضرت فاطمت الزہرہ حضرت ام کلسم حضرت ام ایمن اور اسامہ بن زید کو لے آئے اور حضرت عبداللہ بن عبی بکر حضرت ام رومان حضرت اسمہ اور حضرت عیشہ کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ پہنچے ایک روایت میں ہے کہ حضرت اسمہ نے چند دن بعد اپنے شہر حضرت زبیر بن عوام اور خوچ دامن حضرت صفیہ بنت عبد المطلب کے ساتھ حجرت کی اور خوبہ میں سیام فرمایا لیکن جمہور عرباب سیر نے پہلی روایت کو ترجیح دی ہے صحیح بقاری میں حضرت عرباب بن زبیر سے روایت ہے کہ حجرت نبوی سے کچھ عرصے پہلے حضرت زبیر ایک تجارتی خافلے کے ساتھ شام گئے تھے حضور کے سفر حجرت کے دوران وہ شام سے پلٹ رہے تھے راستے میں کسی جگہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق سے ملاقات ہو گئی انہوں نے حضور اور حضرت ابوبکر کی خدمت میں کچھ سفید کپڑے تحفتن پیش کیے اور آپ یہی کپڑے زیبتن فرما کر مدینہ منورہ میں داخل ہوئے مکہ واپس پہنچ کر حضرت زبیر نے بھی حجرت کی تیاری کی اور اپنی والدہ حضرت صفیہ کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ آگئے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے قبعہ میں مستقل اقامت اختیار کی اور وہیں حضرت اسمہ کو بھی خاص مدینہ منورہ شہر سے بلالیا حجرت کے بعد اتفاق سے عرصے تک کسی مہاجر کے ہاں اولاد نہ ہوئی اس پر یہود مدینہ نے مشہور کر دیا کہ ہم نے مسلمانوں پر جادو کر دیا ہے اور ان کا سلسلہ نسل منقطع کر دیا ہے یہی دن تھے کہ ایک حجری میں حضرت اسمہ کے بطن سے حضرت عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے گویا حجرت کے بعد وہ مسلمانوں کے نو مولود اول تھے مسلمانوں کو حضرت عبداللہ کی ولادت پر بے حد مسررت ہوئی اور انہوں نے پڑتے امبسات میں اس زور سے نعرہ ہائے تکبیر بلند کیے کہ دشت و جبل گونج اٹھے یہودی سخت شرمندہ ہوئے کیونکہ ان کے دجل و تلبیس کا پردہ چاک ہو گیا حضرت اسمہ بچے عبداللہ کو گود میں لے کر حضور کی قدمت میں حاضر ہوئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو اپنی آغوش مبارک میں لے لیا ایک کجور اپنے دہن مبارک میں ڈال کر چبائی اور پھر اسے اپنے لعاب دہن کے ساتھ ملا کر ننہ عبداللہ کے موں میں ڈالا اس کے بعد حضور نے بچے کے لیے دعا خیر و برکت مانگی ام المومنین حضرت عیشہ نے اپنی انہی بھانجے کے نام پر اپنی کنیت ام عبداللہ رکھی تھی مدینہ منورہ قبا میں اقامت گزین ہونے کے بعد حضرت اسمہ نے پہلے چند سال بڑی تنگی ترشی سے بسر کیے اس زمانے میں ان کے شہر حضرت زبیر بہت مفلس اور تنگ دست تھے اور ان کی ساری متع لے دے کر ایک گھوڑے اور ایک اونٹ پر مشتمل تھی حضور نے انہیں نخلستان بنو نظیر میں کچھ زمین بطور جاگیر عطا فرمائی تھی چنانچہ شروع شروع میں وہ اس میں کاشت کر کے اپنی معاش کا سامان پیدا کرتے تھے یہ زمین مدینہ منورہ سے تین فرسق دوڑ تھی حضرت اسمہ روزانہ وہاں سے کھجور کی گھٹلیاں جمع کر کے لاتی انہیں کوٹ کر اونٹ کو کھلاتی گھوڑے کے لیے گھاس مہیاں کرتی پانی بھٹتی مشک پھٹ جاتی تو اس کو سیتی ان کاموں کے علاوہ گھر کا دوسرا سب کام بھی خود ہی انجام دیتی تھی روٹی اچھی طرح نہ پکا سکتی تھی پڑوس میں چند انساری خواتین تھی وہ ازراح محبت و اخلاص میں ان کی روٹیاں پکا دیتی تھی صحیح بخاری میں خود حضرت اسمہ سے روایت ہے زبیر نے مجھ سے نکاح کیا اس وقت نہ تو ان کے پاس زمین تھی نہ غلام نہ کچھ اور سوائے ایک اونٹ اور ایک گھوڑے کے میں ان کے گھوڑے کو دانا کھلاتی تھی پانی بھٹی تھی ڈول سیتی تھی آٹا گونتی تھی انسار کی چند عورتیں جو میری ہم سایہ تھی روٹی پکا دیتی تھی وہ عورتیں مخلص تھی میں زبیر کی زمین سے جو انہیں رسول اللہ نے عطا فرمائی تھی سر پر گھٹلیاں رکھ کر لاتی تھی یہ زمین میرے گھر سے تین فرسق کی مسافت پر تھی حافظ ابن حجر اسقلانی اور تبرانی نے حضرت اسمہ کی تنگ دستی کے زمانے کا ایک دلچسپ واقعہ بیان کیا ہے جو خود حضرت اسمہ کی زبانی مذکور ہے وہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ میں اس زمین میں تھی جو رسول اللہ نے حضرت ابو سلمہ اور حضرت زبیر کو اتا فرمائی تھی یہ بنو نظیر والی زمین کہلاتی تھی ایک دن زبیر رسول اللہ کے ساتھ کہیں باہر گئے ہمارا ایک یہودی پڑوسی تھا اس نے ایک بکری زبا کی اور بھنی اور اس کی خوشبو جب میری ناک میں پہنچی تو مجھے ایسی سخت اشتہا پیدا ہوئی کہ اس سے پہلے کبھی پیدا نہیں ہوئی تھی ان دنوں میری بیٹی قتیجہ پیدا ہونے والی تھی مجھ سے صبر نہ ہو سکا میں یہودی عورت کے پاس آگ لینے کے لئے گئی اس ارادے سے کہ شاید وہ مجھ سے کھانے کی بات پوچھے ورنہ مجھے آگ کی کوئی ضرورت نہیں تھی وہاں پہنچ کر خوشبو سے میری اشتہا میں اور اضافہ ہو گیا لیکن یہودیاں نے کھانے کی بات ہی نہ کی میں آگ لے کر اپنے گھر آ گئی اور کچھ دیر بعد پھر یہودیاں کے گھر گئی پھر بھی اس نے کھانے کی بات نہ کی تیسری مرتبہ میں نے پھر اس کے گھر پر پھیرا ڈالا لیکن کسی نے بات نہ پوچھی اب میں اپنے گھر میں بیٹھ کر رونے لگی اور اللہ سے دعا کی کہ الہی میری اشتہا کا سامان مہیا کر دے اتنے میں اس یہودیاں کا شور اپنے گھر آیا اور آتے ہی پوچھا کیا تمہارے پاس کوئی آیا تھا یہودیاں نے کہا ہاں پڑوس کی عرب عورت آئی تھی یہودی نے کہا جب تک اس گوشت میں سے تو اس کے پاس کچھ نہ بھیجے گی میں ہرگز اس کو نہ کھاؤں گا کیونکہ اس کو ڈڑ تھا کہ کہیں کھانے کو نظر نہ لگ گئی ہو چنانچہ اس نے میرے پاس گوشت کا ایک پیالہ بھیج دیا اس زمانے میں میرے لئے اس جگہ سے اس سے زیادہ پسندیدہ اور عجیب کوئی کھانا نہ تھا یہ روایت حضرت اسمہ کی صاف گوئی پر دلالت کر دی ہے اس میں انہوں نے اپنی اثرت اور ایک بشری کمزوری کا حال صاف صاف بیان کر دیا ہے اسی زمانے میں ایک دن حضرت اسمہ خجور کی گھٹلیوں کا گٹھا سر پر لادے چلی آ رہی تھی کہ راستے میں رسول اللہ کچھ اصحاب کے ہمراہ مل گئے حضور نے اپنے اونٹ کو بٹھایا اور چاہا کہ اسمہ اس پر سوار ہو جائیں لیکن حضرت اسمہ شرم کی وجہ سے اونٹ پر نہ بیٹھی اور گھر پہنچ کر حضرت زبیر سے سارا واقعہ بیان کیا انہوں نے کہا سبحان اللہ سر پر بوجھ لادنے سے شرم نہ آئی لیکن رسول اللہ کے اونٹ پر بیٹھنے میں شرم مہیا مانے ہوئی کچھ عرصے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت زبیر اور اسمہ کو ایک غلام عطا کیا جس نے گھوڑے اور اونٹ کی نگیداز سمال لی اور حضرت اسمہ کی مصیبت کم ہوئی شروع شروع میں حضرت اسمہ افلاس کی وجہ سے ہر چیز ناب تول کر خرچ کیا کرتی تھی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے حضرت اسمہ سے فرمایا اسمہ ناب تول کر مت خرچ کیا کرو ورنہ اللہ تعالیٰ بھی نپی طلی روزی دے گا حضرت اسمہ نے حضور کے ارشاق کو عرض جان بنا لیا اور کھلے دل سے خرچ کرنے لگی خدا کی خدرت اس وقت سے حضرت زبیر کی آمدنی بڑھنے لگی اور تھوڑی ہی مدت میں ان کے گھر میں دولت کی ریل پیل ہو گئی آسودہ حالی کے بعد بھی حضرت اسمہ نے اپنی سادہ وضع ترک نہ کی ہمیشہ روکھی سوکی روٹی سے شکم پری کرتی اور موٹا جھوٹا کپڑا پہنتی البتہ اپنی دولت کو خیر خیرات کے کاموں میں بے دریغ صرف کرتی تھی جب کبھی بیمار ہوتی تمام غلاموں کو آزاد کر دیتی اپنے بچوں کو ہمیشہ ہدایت کیا کرتی تھی کہ مال جمع کرنے کے لیے نہیں ہوتا بلکہ حاجت مندوں کی امداد کے لیے ہوتا ہے اگر تم مخل کروگے تو اللہ بھی تمہیں اپنے فضل و کرم سے محروم رکھے گا ہاں جو صدخہ کروگے اور راہ خدا میں خرچ کروگے وہ تمہارے کام آئے گا کہ اس زخیرے کے ذائے ہونے کا کوئی اندیشہ نہیں حضرت اسمہ نے اپنی سعادہ اور دروشانہ وزا آخری دم تک برخرار رکھی علماء ابن سعاد نے طبخات میں لکھائے کہ ان کی زندگی کے آخری دور میں ان کے صاحب زادے منظر بن زبیر عراق کی فتح کے بعد لڑائی کے میدان سے واپس آئے تو ان کے مال غنیمت کے حصے میں کچھ قیمتی زنانہ کپڑے بھی تھے انہیں لے کر اپنی والدہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت اسمہ نے یہ کپڑے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور فرمایا بیٹا مجھے تو موٹا کپڑا پسند ہے چنانچہ منظر ان کے لئے موٹے کپڑے لائے جو انہوں نے خوشی سے قبول کر لیے اور فرمایا بیٹا مجھے ایسے ہی کپڑے پہنایا کروں حضرت عبداللہ کا بیان ہے کہ میں نے اپنی ماں سے بڑھ کر کسی کو پیاز نہیں دیکھا ایک اور روایت میں کہتے ہیں کہ میں نے اپنی خالہ عیشہ اور والدہ اسمہ سے زیادہ سخی اور کریم النفس کسی کو نہیں دیکھا فرق یہ تھا کہ حضرت عیشہ ذرا ذرا جوڑ کر جمع کرتی تھی جب کچھ رقم جمع ہو جاتی تھی تو سب کی سب راہ خدا میں لٹا دیتی تھی اور حضرت اسمہ جو کچھ پاتی تھی اسی وقت تقسیم کر دیتی تھی حضرت اسمہ نے حضرت عیشہ کے ترکے میں ایک جائداد پائی تھی اس کو انہوں نے ایک لاکھ درہم پر فروغ کر دیا اور ساری رقم حاسم بن محمد اور ابن ابی عطیق کو جو ان کے قرابت دار تھے دے دی کیونکہ وہ حاجت من تھے یہ واقعہ حضرت عیشہ کی وفات کے بعد کا ہے باوجود کشادہ دستی اور فیازی کے حضرت اسمہ اپنے شہر کے گھر بار کی حفاظت انتہائی دیانتداری سے کرتی تھی ایک دفعہ حضرت زبیر کی غیر حاضری میں سوداگر آیا اور ان کے دروازے پر کھڑے ہو کر التجا کی کہ اپنے گھر کی دیوار کے سائے میں مجھے سودا بیچنے کی اجازت دیجئے بولی اگر میں اجازت دے دوں اور زبیر انکار کر دے تو بڑی مشکل بن جائے گی تم زبیر کی موجودگی میں آ کر اجازت طلب کرنا حضرت زبیر گھر تشریف لائے تو سوداگر پھر آیا اور دروازے پر کھڑے ہو کر درخواست کی امی عبداللہ میں مسکین آدمی ہوں آپ کی دیوار کی سائے میں کچھ سودا بیچنا چاہتا ہوں اجازت مرحمت فرمائے بولی میرے گھر کے سوا تمہیں مدینے میں اور کوئی گھر نہ ملا حضرت زبیر نے فرمایا تمہارا کیا بھی کرتا ہے جو ایک مسکین کو بے وہ شرع سے روکتی ہے حضرت اسمہ نے اسے فوراں اجازت دے دی کیونکہ ان کا دلی منشاہ بھی یہی تھا حضرت اسمہ کا دست سقاوت بہت پشادہ تھا لیکن حضرت زبیر کے مزاج میں ذرا سختی تھی حضرت اسمہ نے ایک دن سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ کیا میں شہر کے مال سے ان کی اجازت کے بغیر یتیموں مسکینوں کو کچھ دے سکتی ہوں حضور نے فرمایا ہاں دے سکتی ہو ایک مرتبار حیمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ مال صدقہ کرنے کا حکم دیا تمام صحابہ نے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر ارشاد نبوی کی تعمیل کی صحابیات نے اپنے زیور تک اتار کر دے دیئے حضرت اسمہ کے پاس ایک لونڈی تھی انہوں نے اسے فروغ کر دیا اور روپیا لے کر بیٹھ گئیں جب حضرت زبیر گھر تشریف لائے تو انہوں نے حضرت اسمہ سے وہ روپیا مانگا انہوں نے فرمایا میں نے صدقہ کر دیا ہے حضرت زبیر خاموش ہو گئے کیونکہ اللہ اور رسول کی خوشنودی کے وہ بھی طالب تھے حضرت اسمہ نہائیتی راسق العقیدہ مسلمان تھی لیکن ان کی والدہ قتیلہ شرف اسلام سے بہریاب نہ ہوئی اسی لئے حضرت ابوبکر صدیق نے ان کو حجرت سے پہلے طلاق دے دی تھی ایک روایت کے مطابق طلاق کے بعد انہوں نے کسی دوسرے شخص سے شادی کر لی تھی سہی بقاری میں ہے کہ ایک دفعہ قتیلہ مدینہ منبرہ آئی اور حضرت اسمہ سے کچھ روپیے مانگے حضرت اسمہ ان کی مدد کرنا چاہتی تھی لیکن ان کے شرک کی وجہ سے روپیے دینے میں متعمل ہوئی اور رسول اللہ سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ میری والدہ مشرک ہیں اور وہ مجھ سے روپیے مانگتی ہیں کیا میں ان کی امداد کر سکتی ہوں اور ان کے سوال کو پورا کر سکتی ہوں حضور نے فرمایا ہاں یعنی اپنی ماں کے ساتھ صلاح رحمی کرو ایک اور روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی صلاح رحمی سے نہیں رکھتا تبخات ابن سعاد اور مسند احمد بن حمل میں روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت اسمہ کی والدہ قتیلہ ان کے لئے کچھ تحائف لے کر ملنے آئیں حضرت اسمہ کی غیرت دینی نے گوارہ نہ کیا کہ اپنی مشرق ماں کے تحائف قبول کریں یا انہیں اپنے مکان میں ٹھہرائیں چنانچہ انہوں نے حضرت عیشہ کی معرفت رسول اللہ سے دریافت کیا کہ اس موقع پر میرے لئے کیا حکم حضور نے فرمایا ان کے تحائف قبول کر لو اور ان کو اپنے گھر میں مہمان رکھو حضور سے اجازت ملنے پر انہوں نے والدہ کو اپنے مکان میں ٹھہرنے کی اجازت دے دی اور ان کے تحفیق قبول کے لئے حضرت اسمہ کمال درجے کی آبیدہ اور زاہدہ تھی کسرت عبادت کی وجہ سے ان کے تقدس کا عام شہرہ ہو گیا تھا اور ترہ ترہ کے مریض ان کے پاس دعائے خیر کرانے آتے تھے اگر کوئی بخار کا مریض ان کے پاس آتا تو اس کے لئے دعائیں کرتی اور پھر اس کے سینے پر پانی چھڑکتی اور اللہ تعالی اسے شفا دے دیتا فرمایا کرتی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ بخار نار جہنم کی گرمی ہے اسے پانی سے ٹھنڈا کرو موسیقی